بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے یہ کہا کہ میں آگے اگر مجھے حکومت ملے گی تو میں دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہوں گا اور خاص طور پر امریکہ اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ ہماری جو حکومت رہی ہے پاکستان کی پچھلے ادوار میں وہ ایک یعنی ہائرڈ گن اور ایک غلام کا ایک کلائنٹ کی ریلیشنشپ یعنی کہ امریکہ کے ساتھ ایسا تعلق رہا ہے کہ برابری کا تو نہیں انہوں نے لفظ استعمال کیوں نے کہا کہ جیسے غلامانہ ایک کلائنٹ ہے اور ہم ان کے پیسے لے کے ان کے لئے بندوق چلاتے رہے ہیں انہوں نے کہا یہ اس طرح ہم کرتے رہے ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کے تعلقات ہوں تو سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب پہلے آپ کچھ چھے ہفتے چھے سات ہفتے پہلے ان کے جو رہے ہیں جو سیکٹری جنرل ہے پارٹی کے اسد عمر صاحب نے انہوں نے ہمیں ایک انٹریو میں یہ کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو اور کمیشن بیٹھے کیونکہ پھر پتا چلے کہ شاید ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا یعنی کہ سازش ہو یا نہیں ہوئی اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ آرے فلوی جو ان کی پارٹی کیا انہوں نے بھی کہا کہ پتا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہوا یا نہیں ہوا کچھ انہوں نے بھی ڈھیلی بات کی تو یہ جو ان کے ایک بات چھیت تھی جو ان کی ایک allegation تھی جو انہوں نے تحمت لگائی تھی جو انہوں نے اس تحمت کی بنیاد پر اپنی کہانی بنائی تھی ان کے بھئی امریکہ نے مجھے گروائے میری حکومت نکلوائی ہے اور آپ کو یاد ہے وہ کہتے تھے جی ایک دن پہلے آیا وہ یعنی کہ ایک دن پہلے انہوں نے vote of no confidence آنے سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ آئے گا تو اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ vote of no confidence بھی امریکہ کے تھوائے آپ کو یاد ہوگا ہم بار بار یہاں کہتے رہے ہر platform پہ بہت سے لوگوں نے ہم میں سے کہا number ایک ہماری کیا position تھی کہ بالکل telegram آیا تھا اس میں یہ تمام باتیں لکھیں تھی کہ عمران خان نے ہمیں نہیں پسند اور ان سے متعلقات نہیں ٹھیک ہوتے اور یہ وہ اگر چلے جائیں تو بڑا اچھا ہوگا اور نہیں تو پاکستان کے لئے مشکل ہوگی اس کو ہم عمران خان کو بھی ہم isolate کرنے کی کوشش کرنے کی اور اس پہ سب نے کہا کہا تھا very absolutely not wrong اور یہ بالکل غلط بات تھی لغ بات تھی لوگ کہہ رہے تھے اچھا جی ہوتا ہے ایسے یہ normal چیز ہوتے نہیں normal چیز نہیں ہوتی غلط چیز تھی اور ہمارے جو اس وقت صفیر تھے ڈاکٹر اسد انہوں نے کیا کہتا ہوں نے کہا تھا جی آپ اس پہ ڈماش بھیجیں in writing آپ protest کریں اور یہی by the way یہی بات chairman joint chief of staff committee نے بیٹھ کے general جو ہیں ہمارے انہوں نے بڑی clearly یہ کہا تھا اس میں national security committee میں کہ جی یہ یہ تو interference کر رہے ہیں یہ جو telegram ہے تو بھیجیں ڈماش انہوں نے بھی یہ کہا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ interference اور بار بار ہم کہتے رہے ہیں کہ interference الگ ہے اور یہ جو conspiracy وہ الگ ہے اتنی غلط بات تھی ہم بار بار کہتے رہے ہیں ان کی بنیاد کیا تھی کہنے کی پی ٹی آئی کی کہ یہ conspiracy وہ کہتے تھے جی journalist جو ہیں وہ گئے embassy میں ملنے یا embassy کے لوگ آکے journalist سے ملے یہ تو سب سے یعنی کہ weak بات ہے اس میں کوئی سکت ہی نہیں اس بات میں اس میں کوئی evidence ہی نہیں ہے آپ خالی ہم خالی بات کریں ہم ملتے جا کے ہزاروں مرتبہ ملے ہم embassy کے لوگوں سے وہ بھی آتے ہمیں ملنے ہمارے گھر میں آتے تو یہ کہنا کہ جی اس طرح یہ بالکل غلط بات ہے absolutely baseless بات تھی پھر نے کہا جی وہ جو لوگ نراز تھے ان سے ہماری پارٹی سے ان سے یہ جا کے ملتے تھے American جو ہیں diplomats ملتے ہیں diplomats this is their work وہ جائیں گے جہاں ان کو نظر آئے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے political جو تعلقات ہوتے ہیں اس پر نظر ہوتی ہے کہ جو political حالات ہوتے ہیں اس پر نظر ہوتی ہے کہ جی اندر politics میں کیا ہے ان کے تو offices ہوتے ہیں embassy میں جو political جن کو کہتے ہیں جی political secretary political counselor کہ جو ملکی politics سے اس پر نظر رکھتے ہیں بالکل یہ ان کا evidence تھا کہ ملتے ہیں ملیں گے تو صحیح سیاستدانوں سے بھی ملیں گے ان سے بھی ملیں گے صحافی بھی انہیں ملیں گے یا تو کہیں جی آپ کو کوئی ملا کوئی evidence ملا کوئی recording ملی کوئی آپ نے دیکھا کوئی پیسہ کسی کے ہاتھ سے ادھر گیا کہ جی آپ کے اور یہ بھی بات ہے کہ آپ کی تو vote of no confidence میں اتحاد ہی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اصل میں تو اس طرح سے حکومت گئی تھی anyway تو بات کہنے کی یہ ہے کہ بالکل بے بنیاد بات تھی جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے سازش کی بات سازش کا کوئی evidence ہی بے بنیاد ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس لئے نہیں کیونکہ ہمیں کوئی الہام آیا ہم کہہ رہے ہیں evidence تو دیا ہی نہیں آپ نے کوئی ہاں یہ البتہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو سہولت کار ہیں ان کے یہ وہ اچھا یہ تو سب کو پتا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ جو establishment رہی کہ وہ جب عمران خان صاحب آپ کو تو خود پتا ہے آپ تو کہہ رہے ہوتے ہیں تقریروں میں کہ جب نراز ہو گئی جب falling out ہوئی تو جو اتحادی آپ کے تھے وہ تو تھے ہی ان کے establishment کے ہاتھ میں تھے جب آپ کو چاہیے تھی پتہ نہیں کوئی اٹھا رہے ہیں اب بیس بلز آپ پاس کروا رہے تھے پچھلے سال شاید اکتوبر میں آپ کو بل پاس کرنے کو آپ کو postpone کرنا پڑا کیونکہ اتحادی آپ سے نراز ہو گئے تھے پھر یہ kernels نے اور majors نے فون کیا اور پھر میں خیال ہے top level بھی فون گئے ہوں گے top command سے کہ جی اب چلیں آپ ان کو دیں ووٹ ان کے بلز پاس کرائیں تو کہنے کی بات یہ کہ وہ جو آپ کا خانہ ہے جہاں وہ آپ کی کشمکش رہی establishment کے ساتھ اور وہ ان کی اپنی باتیں تھی آپ کی اپنی باتیں نہیں اس کو آپ نے اٹھا کر لگا دیا تھا کہ یہ امریکن سازش ہے امریکن سازش تھی نہیں ہم تو بڑی تنقید کرتے ہیں امریکہ کی policies غریب لیکن سچ کو تو سچ کہنا پڑے گا جس کا evidence نہ ہو جو evidence نہ ہو اس کو آپ کس طرح ہوائی باتیں کرتے ہیں regime change کی باتیں یہ پوری باتیں ہوتے ہیں regime change دنیا انہوں نے کی ہیں بہت ممالک میں we've condemned it cia نے لکھا ہے ہم نے مطلب آج بھی کیوبا میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی ادھر اس کو کچھ مڑوڑیں اس کو کریں اس پہ sanctions لگائیں اس پہ لگائیں پاکستان کے حوالے سے ایسی تو کوئی evidence اندھی پاکستان کی اپنی سیاست ایسی ہے آپ کے سیاسی تعلقات کیسے تھے opposition کے ساتھ vote of no confidence کی ایک سال پہلے بات ہو رہی تھی اور ضرورت تھی ان کو جو بھی وجہات تھی opposition جو پھر حکومت میں آنا چاہیے آپ نے خود اس پہ بات کی ہے opposition نے خود بھی کئی establishment بھی آپ سے ناراض تھی internal آپ کے dynamics تھے internal معاملات تھے اس کو آپ نے اس پہ لگایا اور آپ evidence نہیں دے پائے تو اسی وجہ سے واہستہ اس آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے اور اگر آپ اس پہ پیچھے ہٹے ہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں it's a matter of the past and اب میں بھول چکا ہوں اس کو یہ ختم بات ہمیں اب آگے نکل لیں تو اگر آپ ختم کر چکے ہیں بھول چکے ہیں تو بھائی آپ کہہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ commission بنائیں commission کی پھر سے بات ہوئی ہے پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی ہے کہ اس پہ commission نہیں بن رہی میرا خواہل ہے کہ ایک ختم بھی پھر سے گیا ہے چیف جیس صاحب کو کہ commission بنائیں commission کیوں نہیں بن رہی بی ٹی آئی یہ position لے رہی ہے اگر اب آپ نے یہ کہہ دیا financial time score بڑی clearly آپ کہہ رہے ہیں کہ it's a matter of the past تو پھر بند کریں وہ معاملہ کیونکہ ادھر اگر آپ نے تعلقات ہی کرنا ہے یا آپ نے commission بنواہ کے پھر آپ کیا بتائیں گے in any case آپ کی طرح سے کوئی اس طرح substantive کوئی evidence تو نہیں آیا ہم تو حکومت سے بار بار کہہ رہے تھے ہم جیسے لوگوں نے آج تک شکایت کی ہے کہ prime minister شہباز شریف صاحب آپ نے پہلے دن کہا تھا اپنے assembly کی speech میں کہ آپ commission بنائیں گے ہمارا خیال تھا because there was ایپ کہ بھئی ایک تو چلیں سچ پتا چل جائے سچ اور جھوٹ میں پتا چل جائے کہ سچ بات کیا اور بے بنیاد کیا بات ہے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ جب اس طرح کی باتیں بنتی ہیں باتیں کہی جاتی ہیں بغیر کسی evidence کے تو لوگوں کی پاکستان پاکستانی قوم کی ذہنوں میں دلوں میں وہ بس جاتی ہے بات اور پھر ایک پوری کہانی بنتی ہے جو کہ جب اگر درست نہ ہو تو وہ بہت نقصان پہنچاتی ہے ملکوں کی ملکوں کی سوچ میں psyche میں اور یہ نفسیاتی طور پر اس طرح یہ اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی نے آکے حکومتی آپ کیوں اٹھا دی ایسی کونسی بات ہے اور یہ آخر نہیں بالکل نہیں اٹھائی آپ کے اندر کے خیال اندر کے معاملات ہیں اور آخری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ غلام رہے ہم نے یہ کیا ایسے نہیں تاریخ پڑھیں تاریخ پڑھیں کوئی غلامی نہیں ہم نے کی کسی امریکہ کی ہم نے امریکہ کو جب ضرورت تھی ہم بولے ہم نے اپنے تعلقات میں جو آپ کی فوج کی اس وقت آؤٹلوک تھی جو اس کی سوچ تھی جو اس کی ٹریننگ تھی اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت تھی ایک پورا آپ یاد رکھیں کہ پچاس کی ساٹھ ستر کی دہائی میں آپ نے امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہے اس کے بعد آپ نے ٹریننگ بھی وہاں سے حاصل کی بہت کچھ وہاں جس کے نتیجے میں فوج کی ایک آؤٹلوک ہو گئی تھی اور آپ کو بتائیں کہ بہت آپ پاکستان کے جو ایٹیز کے ڈپلومیٹس تھے بڑے اہم ریاض کھوکر صاحب اور یعنی سٹالورٹس جو جائنٹس تھے آغا شاہی صاحب یہ ریاض کھوکر صاحب اور ریاض نظر خان صاحب یہ سب انہوں نے کہا تھا کہ خطرہ اس وقت ہمیں ایٹیز میں جانا پڑا امریکہ کے ساتھ وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ کس حد تک جانا پڑا تو یہ کہہ دینا اپنے کو اتنا نیچہ نہ کیا کریں کہ ہم نہ تو ہم غلام ہیں کسی کے ہم نے ڈیسیشن میکنگ ٹھیک سے نہیں کی ہمیں بہتر کرنی چاہیے اور وہ آپ کی بات بلکل درست ہے امران خان صاحب کہ آپ بہتر کرنی چاہیے اور ایک we must carry ourselves with greater dignity it doesn't mean کہ ہم کسی کے غلام رہیں ٹھیک ہے ہم نے ان جنگوں میں گئے ہیں بلکل وہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جس میں نہیں جانا چاہیے تھا لیکن آپ سوچ جو ہے outlook security outlook ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے بجائیے کہنے کہ ہم غلام ہیں لیکن اب آپ کو اگر آپ نے یہ کہہ دیا financial times کو تو پھر کوئی آنی چاہیے آج ہم آپ لوگی طرف سے clarification کہ کہ کیا اس کا مطلب کہ دینیو سنگ کے کمیشن کو بھی ڈراب کر دیں پر اچھی بات ہے آپ نے یہ کہہ دی بات ہمیں لگتا ہے حقیقت یہی ہے جو آپ نے کہا آپ نے کہا میں بھول کے آگے چل رہا ہوں تو پھر اگر اتنا serious معاملہ ہوتا تو پھر بھول کے آگے کیسے چلتے ہیں بہرحال ہماری طرف سے اتنا خدا حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات